اس محول میں سینئر موس جج کو بلانا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور پھر ان سے تقریر کروانی پھر ان کو ٹرائری بینچ پہ بٹھانا پھر آسولی زداری صاحب کی تقریر کے بعد ان کی تقریر کروانا اور آسولی زداری صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا یہ آپ نے ججج صاحب کو متنازع نہیں بنا دی آپ ان کے کیریئر کھانی کے بلکہ میں ہی کہا ان کا تھوڑا سا جسارت کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج آئین کی گولڈن جوبلی تھی اور یہ پارلیمنٹ کا جو ہال ہے جو قوم اسمبلی کا ہال ہے یہ ایسیل وہ ہال نہیں تھا اس کو آپ نے ایک اس کو کنورٹ کیا گیا تھا ایسی کمیٹی روم اور یہ بھی نہیں تھا کہ قوم اسمبلی یا سینٹ کے جلاس تھا یہ ایک سیمینار ٹائپ تھا اس کے حوالے سے گولڈن جوبلی کے حوالے سے اور اس میں یہ نہیں تھا کہ کون ٹریوری بینچز پہ ہے کون اپوزیشنر بینچز پہ ہے پھر وہ قوم اسمبلی ہے سر نہیں نہیں چیئر جب سپیکر کر رہا ہے نہیں نہیں اس کو کنورٹ کیا گیا تھا ایسی کمیٹی روم اس کو ہوتا ہے جب نورملی ہمارے جب ان کیمرہ سیشنز ہوتے ہیں ہم نے جب ماضی میں آپریشنز کے حوالے سے فوجی قیادت کو بلایا تھا اس وقت ہمارے یہ ہی ہوتا تھا کہ ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں یا ابھی کچھ عصہ پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک تقریبات یہاں پر ہوئی تھی اس پہ بھی کنورٹ کیا تھا جس میں آج اس میں جو ہے بیورکریٹس بھی تھے میڈیا کے لوگ بھی تھے کوئی سو کے لگ بگ انورسٹریز کے وائس چانسرز بھی موجود تھے تو یہ سب موجود تھے اور اس میں تقریباً اس میں یہ نہیں تھا کہ کون آپ نے سب ججز کو بلایا تھا ہاں سپیکر صاحب نے جو ہے وہ سب ججزوں کو دعوت دی تھی اور باقی کیوں نہیں آئے مجھے نہیں بس سپیکر آفس کوئی پتا ہوگا لیکن باقیوں نے میرے خیال میں کوئی مذہب کی اپنے کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی انہوں نے کوئی چھوڑا اس کی وجہ سے تھے اور پائی جیسے صاحب آئے تھے انہوں نے بھی وہاں پر سپیچ کی تھی اور اس سے بھی انہوں نے ایک دو دفعہ ہوں پر ذکر کیا میں خود نامر موجود تھا سپیکر صاحب نے بتایا کہ کمیٹیو میں اور جاجی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ سمجھے کل میں اگر آپ کے خلاف فیصلے دوں تو یہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں نے اپنے ہو کی اور کل آپ کے خلاف فیصلے ہیں تو ایسے لیکن انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ میرا خیال تھا یہاں سیاسی باتیں نہیں ہوں گی لیکن سیاسی گفتو ہی ساری ہوئی نہیں دیکھیں آئین کی گولڈن جوبلی ہو رہی تھی اور سیاسی قائدین وہاں پر بیٹھے تھے تو ہم کا آئین کے متعلق تاریخ دورہ آسفر عزداری صاحب نے ایزے پریزیڈنٹ جب ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے جب تھے انہوں نے اپنا جو ایک ان کے جو تاریخ ان کے پاس تھی اس میں کچھ انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ٹھیک دیکھے پیٹے مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس ہونا چاہی ہے کیونکہ انہوں نے وہ تو کہتے ہیں آئین کو وائلیٹ کیا میں کہتا ہوں آئین تو وائلیٹ نہیں کہتے ہیں اخلاقیات کو وائلیٹ کیا نہیں وائلیٹ تو آئین کو نہیں کیا کیونکہ نورملی ایسے سیمینارز ہوتا ہے جس میں کٹھے ہوتے ہیں گئی پہ شادیوں پہ اور اس پہ بھی کٹھے ہوتے ہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ آئین کو وائلیٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ججی سیاسی تقریبات میں نہیں جاتے یہ ایک روایت یہ سیاسی تقریب نہیں تھی اس میں کوئی سیاسی ایسے نہیں تھا سارے سیاسدار تھے وہاں پر مقررین سیاسدار مختلف اور بھی تھے دیکھیں مختلف تھے مختلف دیکھیں گلگت بلدستان سے سی ایم کی نمائن ہے ہوئے تھے وزیراعظم تھے اپنا کشمیر کے وزیراعظم بھی تھے باقی پارٹی کے لوگ بھی تھے تو آتے رہے تو اس میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہے کہ بلکل ہی اس چیز میں کوئی سیمینار میں آپ کسی کو نہیں بلا سکتا کچھ ایسی زمینارز ہیں جس میں ہم اور جوڈیشری کے جیجز اور پولیڈیشنز بھی کٹھے ہوتے ہیں بیروفیڈز بھی کٹھتے ہیں وکالاہ بھی کٹھتے ہیں آپ لوگ بھی کٹھے ہوتے ہیں میڈیے کے نمائنے بھی